نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج بات ہوگی میتے کے السر پر تو انتہائی اہم گفتگو ہے دیل جمعی کے ساتھ سننا انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان گھنٹی کے بٹن ضرور تبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے طب قدیمہ جدیز سے ہر روز ایک نئی ویڈیو قنون طب کے مطابق اپلوڈ ہوتی ہے چلتے ہیں ہم ویڈیو کے جانے السر جو ہے یہ میتے میں یا اندھڑیوں میں کسی جگہ زخم کا ہو جانا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زخم وہاں ہوتا ہے جہاں سوزش ہوتی ہے تو مقام یہ سوزش پر جب تسکین کے مقام پر سب سے پہلے غیر فطری مواد جو ہے وہ جمع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہلے نمک پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں ایسڈ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو کہنا کہ صرف کزلاتی میں ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے ایسڈ کے بھی بہت سے اقسام ہے جہاں بھی سوزش ہوگی جہاں بھی تسکین ہوگی جہاں سوزش کے مقام پر جب تسکین ہوگی جہاں تسکین ہوگی جہاں فطری مواد رکا ہوا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ توفن پیدا ہو جائے گا ایک زہر پیدا ہو جائے گا ایک ایسڈ پیدا ہو جائے گا تو اس میں جرہ سیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو جرہ سیم تو اس میں جرہ سیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جس جگہ بھی یہ تسکیم کا معاملہ ہوتا ہے رتوبت رکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو ایسے سکریچ جیسے کسی چیز پر آ جاتے ہیں وہ تو سودش کے مقام پر آتے ہیں لیکن جہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے جہاں تفن پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پھر آئیسہ آئیسہ زخم ہو جاتا ہے یعنی اس کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو زخم ہو جاتا ہے اور پھر بدبو آنے چونکہ وہ تفن پیدا ہو گیا ہوتا ہے پھر وہ بدبو جو ہے وہ بھی آتی ہے تو بہت ہی ناغوار سی بو آتی ہے چونکہ زخم پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ السر کہا جاتا ہے تو اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کیا یہ ازلاتی خلیہ جو ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے یا اصابی خلیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے یا گتی خلیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے تو میتے میں زیادہ تر جو ہے وہ ازلاتی اور گتی جو ہے ان کا زیادہ عمل دخل ہے اصابی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ شازو ناظر ہوتا ہے تو ان دونوں پر جو ہے وہ اس کا درجہ سمیتے ہوئے نبض دیکھ کر اس کا درجہ سمیتے ہوئے اس کا جو علاج ہے وہ کیا جائے گا اور جو وہاں پر غیر فطری مواد ہے اس کا اخراج کر دیا جائے تو انسان جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اس میں نبض میں تیزی ہوگی اب یہ دیکھنا ہے کہ نبض کن سے چل رہی ہے کس تحریک کی نبض چل رہی ہے اور وہاں سے اس کا جو ہے وہ اخراج کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے درجہ کو دیکھتے ہوئے اگلی جو تحریک ہوگی اس کے ملین اور مصحل سے اس کا اخراج کرنا ہوگا اب دعائی کتنی دینی ہے کونسی دینی ہے یہ حکامہ کا کام ہے یہ بہت ایک حساس چیز ہے جو شخص تشکیز کرتا ہے وہی پھر اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ابھی میں ایک یوٹیوب پہ ایک چینل سن رہا تھا تو اس میں کچلا اور ہنگر اور اس کے ساتھ ایک اور چیز تین چیزوں کا مرکب اور خوراک کتنی بتائی جا رہی ہے آدھا چمچ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچلا کیا فیدہ کرتا ہے اور کیا نقصان کرتا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آدھا چمچ میں کچلے کی کتنی مقدار ہوگی کہ تین چیزوں میں ہم وزن بھی اگر ہے تو کتنی مقدار ہوگی وہ کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے طبیب حضرات جو ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کا ردویات استعمال کریں وہ جو طبیب نہیں ہیں وہ خود علاج نہ کریں بلکہ کسی قابل اور تجربہ کار حکیم سے اپنا علاج کرویں تو یہ کوئی السر جو ہے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں جہاں بھی مواد رکا ہوتا ہے وہاں پر چونکہ اتضاب پیدا ہو جاتا ہے اور اتضاب پیدا ہونے کی وجہ سے وہاں پر سراخ ہو جاتا ہے اور وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے اور چونکہ وہاں کافی دیر مواد رکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں جراسیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا اخراج کر دیا جائے تو انشاءاللہ سہت کا بلاتا ہوگی وما علینا اللہ البلا جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیک آن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمہوں نے تیب اور تمہوں نے فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ موسیقی